پیاز میں پتی میں لائیں اور آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی کیا زبردست ٹپ ہے یہ پھر آپ کی اگر شہد کی یا جیم کی بوٹل کلی رہ جائے اور براؤن چھوٹیاں چڑ جائیں تو کس طریقے سے اس کو کور کرنا ہے یہ ساری ٹپ آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گی آپ کو اسی طرح بوٹل آپ اٹھاتے ہیں کچن میں یا ٹریسنگ ٹیبل پر تو آئل آپ کے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے یا بوٹل اتنی گریسی ہوتی ہے کہ اٹھاتے ہی ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں تو یہ تمام ٹپ جو ہیں آج میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ اور بھی ٹپ ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھی گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چلال کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو آپ نے بوٹل کو کس طرح سے کور کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ گندے نہ ہو چھوٹے والے ٹیشیو کا رول جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اور پھر اس کو چار تائے کر لینا ہے اور پھر اس کو سینٹر سے کٹنا ہے جیسے کہ کمیز کا چوکور تائے کر کے ہم گلہ کٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور یہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی اور اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر آپ نے اس کھولنا ہے اور چھوٹی بوٹل جو ہیں ان کے لیے چھوٹے ٹیشیو رولز کا جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو دو ربر بینڈ چاہیے ہوگا ربر بینڈ آپ نے اوپر اور نیچے کی طرف لگا دینی ہے اس کو اچھا سا کور کر دینا ہے تاکہ جب بھی آپ بوٹل یوز کریں اس میں سے جو بھی ایک آدھا کتھرہ � بوٹل سے آئل کا وہ آپ کے ہاتھوں پہ نہیں لگے گا اور اس جو ٹیشیو میں جذب ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کے کچن میں بوٹل وغیرہ آپ آلیو آئلز یوز کرتے ہیں یا گھی یا دوسرا آئل وغیرہ جب یوز کرتے ہیں تو آپ نے یہ بڑا ٹیشیو لینا ہے اور سیم وہی پروسیجر جو ہے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے اور بوٹل کے اوپر اس طرح سے لگا کر آپ نے جو ہے اوپر اور نیچے سے ربر بینڈ کے ذریعے اس کو کور کر دینا ہے اور جب بھی آپ اس کو اٹھائیں گے تو پھر آپ ایزیلی ان کو یوز کر سکیں گے اور آپ کے ہاتھ بلکل بھی گندے نہیں ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی اور تمام ویڈیوز اسی طرح کی کچن اور کوکنگ ٹیپس میں آپ سے شیئر کرتی رہوں تو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں جیم کی بوٹلز خالی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جو کور لگا ہوتا ہے سٹریپ لگی ہوتی ہے وہ ایزیلی نہیں اترتی ہے اور اگر ایزیلی اتر جائے تو یہ اس طریقے سے آپ اس میں مسالے ڈال کر رکھ سکتی ہیں اپنی کیابنٹ میں تو آران سے آپ کو سارے مسالے نظر آ جائیں گے آپ کو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے ایک دیکچی میں پانی بھر کے اور اس بوٹل کو رکھ دیا اور صبح صبح جب میں اٹھی ہوں تو یہ خود بخود ہی اترا ہوا تھا اب آپ کو میں پیڑا بنانا سکاتی ہوں آٹے کا پیڑا گول کس طریقے سے آپ بنا سکت ہیں تو آپ نے اس کو سخت ہتیلی پر رکھنا ہے اور ہتیلی کو ذرا سخت کر لینا ہے اس سے پہلے آپ نے چاروں طرف سے پیڑے کو اندر کی طرف موڑنا ہے اور پھر ہتیلی کو سخت کر کے آپ نے اس کو گول گول گھومانا ہے تو آپ کا پیڑا بہت ایزیلی بن جائے گا اور روٹی گول بنے گی اسی طرح اگر آپ کو فلفی انڈا چاہیے تو آپ نے فرائی پین کو پہلے گرم کرنا ہے دو منٹ کے لیے آئل ڈال کر اور پھر یہ جب آپ انڈا ڈالیں گے تو یہ انڈا بہت ہی سوفٹ فلفی اور بلکل ٹوٹے بغیر بنے گا اور بہت ہی زبردست سا بنے گا بلکل پراتھے جتنا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کا بڑا فرائی پین ہو اچھا جی اب ہم آتے ہیں پیاز اور پتی کے کامبینیشن کی طرف یہ بہت ہی زبردست کامبینیشن ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ اس کو یوز کریں گی تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو ایک دیکچی میں ڈالنا ہے اور پھر دو گلاس کے قریب پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس سے آپ نے وائل کرنے رکھ دینا ہے ت تقریباً دو گلاس پانی ڈیڑھ گلاس تک کر رہ جائے پھر آپ اس کو تھنڈا ہونے دیں تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ اپنے دوسرے کام وقیرہ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں جب چھان لیں گے تو پھر آپ اس کو ایک سپری بوٹل میں ڈالیے گا اور اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیے گا ہفتے میں دو بار اگر آپ یہ ریپیٹ کرتی ہیں تو اتنی تیزی سے آپ کی بالوں کی گروتھ ہوگی اتنا ہیلڈی اور تھک بال ہو جائے گا اور ب پھر ساتھ ساتھ اس طریقے سے بالوں میں جب یہ آپ مساج کریں گے تقریباً دس پندرہ منٹ تو بال بہت ہیلڈی اور بہت ہی زبردست لمبے بال اور گھنے بال ہوں گے چمکدار بال ہوں گے تو اب ہم آتے ہیں اپنی لاس ٹپ کی طرف کہ میں نے کیا کیا تھا کہ جیم کی بوٹل کھلی چھوڑ دی تھی یا پھر شہد کی بوٹل آپ اس طرح سے اگر کھلی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی آج کل جو براؤن چھوٹی آئی ہیں وہ چھلی جاتی ہیں تو آپ نے ایک مل مل کا کپڑا لینا ہے صاف ستھرا نیا ہو پھر بلکل پیس بچا وہ کپڑوں میں سے جیسے بچ جاتا ہے تو آپ اس سارا شہد اس میں ڈالیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ ٹپک کر یہ سارا اس گلاس میں آ جائے گا پھر آپ اس کو کسی بوٹل میں دوبارہ ٹرانسفر کر کے اور فریج میں رکھ دیں اگر آپ کور کو صحیح سے بند نہیں کرتی تو اس طرح سے یہ جو براؤن والی چھوٹیاں یہ گھس جاتی ہیں آپ کے چینی کے ڈبے میں اور اسی طرح اس کو تھوڑا سا کلنگ یا شوپر لگا کر بند کر دیں ڈبوں کو تو اس طرح سے یہ چونٹیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بلکل ایزی لی نکل جائیں گے